ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز احساس ہو گیا کہ اب دیش میں کئی بڑے مدے سلجنے والے ہیں جس تیور کے ساتھ امیت شاہ نے گرہ منتری کی کرسی سمحالی تھی اس سے صاف ظاہر تھا کہ ستر سال پرانے مدوں کا آنت ہونے کا اب سمیں آ چکا ہے جولائی میں سرکار نے اپنے دوسری کارکال کے پہلے ہی سطر میں تین طلاق جیسی کروٹیوں پر قانون بنا کر تین طلاق کا اتحاص بنا دیا تو کیوں نہ ہم تین طلاق کے خلاب بھی آباد اٹھائیں اور اس لیے بھارت کے لوگ سنتر کے سپیریٹ کو پکڑتے ہوئے بھارت کے سمیدھان کی بھاونہ کو بابا ساب آم بیڑکر کی بھاونہ کو آدھر کرتے ہوئے ہماری مسلم بہنوں کو بھی سمان ادھکار ملے ان کے اندر پہ ایک نیاب اسفانس پتا ہو بھارت کی بھکانس یاترہ میں وہ بھی سکریے بھاگیدار بنے اس لیے ہم نے اس مہتفون نینے کو کیا مودی سرکار 2.0 پہلے سے زیادہ سیٹوں کے ساتھ دمدار طریقی سے ستہ پر کابیز ہو گئی تھی اب باری تھی تین طلاق کی سپریم کورٹ پہلے ہی تین طلاق پر سرکار کو قانون بنانے کے نردیش دی چکا تھا لیکن لوگصفہ میں پاس ہونے کے بابجود یہ بل راجصفہ میں اٹک گیا سرکار اس پر ادھادیش لاکر لگاتار اس پرطا کو عوید بھوشت کرتی رہی لیکن اب باری تھی اسے کانونی جامہ پہنانے کی دوسری طرف کٹر پنتی طاقتیں اس بل کا ویروت کر رہی تھی جس کا ساتھ وپکش دے رہا تھا لیکن مودی سرکار نے تھان لیا تھا کہ مسلم مہلاؤں کو اس پرطا سے ہر حال میں نزاد دلانی ہے کانون منتری روی شنکر پرساد نے موچا سمحالا لوگصفہ میں انہوں نے تین طلاق دل رکھ دیا اور صاف کر دیا کہ یہ بل کسی سمپردائے کے خلاف نہیں بلکہ ناری کو نیائے دلانے کو لے کر لیا گیا ہے یہ سوال نہ سیاست کا ہے نہ عبادت کا ہے نہ پوجہ کا ہے نہ گھرم کا ہے نہ پراتنہ کا ہے یہ سوال ہے ناری نیائے ناری گریما ناری انصاف لوگصفہ میں تین طلاق بل پیش ہو گیا بل پیش ہوتے ہی مسلموں کے رہنمائی کا دعویٰ کرنے والے اے آئی ایم آئی ایم پرمک افصددین اویسی لال ہو گئے ایک طرف کانون منتری نے تین طلاق بل کو مئلاؤں کے لیے انصاف بتایا تو دوسری طرف اویسی اس بل کو مجھ سے مئلاؤں کے خلاف بتا رہے تھے لوگصفہ میں بحث لا جواب چل رہا تھا وپکش اپنے ترکوں سے ستہ پکش کو ساتھ رہا تھا لیکن اب باری تھی پی ایم موڈی کی پی ایم نے تین طلاق پر موچا سمحا لہا تو نشانے پر کانگریس تھی پی ایم نے کانگریس کو احساس دلائیا کہ اب اسے اپنی گلتیوں پر پریاشت کرنے کا سمحیٰ آ گیا ہے حالانکہ زوران صدر میں کانگریس کے سدستیوں نے ہنگامہ بھی کیا آج 35 سال کے بعد پھر سے ایک بار کانگریس کے پاس موک آیا ہے ہم بل لے کر آئے ہیں اس دیش کے ناری کے دوروں لوگصفہ میں بل پاس ہو گیا لیکن راجصفہ کا انک گھنیت بی جی پی کے لیے چنتا کا وشے بن گیا تھا مگر موڈیس سرکار ہر حال میں اس بل کو پاس کرانے پر اڑی ہوئی تھی اس دوران ویڈوزیوں کو سادنے کی کوشش شروع ہو گئی بل راجصفہ میں پیش ہو گیا کانون منطری نے ساف کر دیا کہ وہ بیٹیوں کو خودپاک پر نہیں چھوڑ سکتے یعنی بل تو پاس کرنا ہی ہوگا اور ہوا بھی یہی بل راجصفہ سے بھی پاس ہو گیا یہ ڈیو جیسی کچھ پارٹیوں کے وک آؤٹ کرنے سے سرکار کا کام آسان ہو گیا کانون بننے کے بعد ورشوں پرانے ایک اوپراثہ کا انتھ ہو گیا ایسا نہیں ہے کہ صرف تین تلاق پر روک بھارت نہیں لگایا ہے بلکہ مسلم دیشوں میں بھی اس پر روک ہے جن مسلم دیشوں میں تین تلاق پر روک ہیں وہ دیش ہیں یونیشیا الڈجیریا ملیشیا جارڈن مص برنی سنیوکس عرب امیرات انڈونیشیا لیبیا سودان لیبنان سعودی عرب مورکو اور کوویٹ اب سوال یہ ہے کہ جب پہلے سے ہی مسلم دیشوں میں تین تلاق بیانت تھا تو پھر بھارت میں اس پر ہوحلہ کیوں ہو رہا تھا بھلے ہی اس تین تلاق کے خلاف کانون بن گیا ہے لیکن اب بھی اسے آتمسات کرنے میں کچھ لوگ آنا کانی کر رہے ہیں اس لیے گلت ہے اس لیے گلت ہے کہ ہمارے سریعت میں نہیں ہے نہیں پر سرکار تو یہ کہتی کہ سرکار کی کہا سرکار تو جو کچھ بولے وہ بول دے اپنی مردی سے لیکن ہمارے حضہ اس میں نہیں ہے ہمارے حدیث میں نہیں ہے حالانکہ اب کچھ ایسے بھی مسلم دھرم گروہ ہیں جو تین تلاق ختم ہونے سے خوش ہیں اور سرکار کے بنائے گئے کانون کا سمرسن کر رہے ہیں کوئی بھی مذہب ہو تو اس کے مذہب کے جو اصولی چیزیں ہیں اس کے اندر رد و بدل کرنا یہ سرکار کا کام نہیں ہے تین تلاق کی پرثاک ختم ہونے پر عام لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک کوپرثا تھی جس کا آنت موڑی سرکار نے کیا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ تین تلاق پر روک لگانے میں کافی دیری ہو چکی ہے تین تلاق کا مدہ یہ تو بہت پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا اور ہماری مسلم بہنیں جو بلکل پیڑت تھی اور بہت دکھی تھی ان کو اس سے تین تلاق کی بیڑیوں سے اجادی دلانے کا کام اس سرکار نے باز باز سرکار نے کیا ہے تین تلاق کی بلکل پاس کر کے موڑی سرکار نے مہناوں کے پکش میں ایک بہت ہی اچھا نرنے کیا ہے جو اس وقت کے جوگے ہیں اب دیش میں ایک بار میں تین تلاق بولنا ایک اپراد ہے لیکن پھے بھی کوئی اپنی پتنی کو ایک بار میں تین تلاق بولتا ہے تو نئی قانون کے تحت نہ صرف سہزا ہوگی بلکہ زرمانہ بھی دینا پڑے گا تو چلیے ایک نظر ڈالتے ہیں تین تلاق کی پراؤدھانوں پر تین تلاق دینا پڑے گا بھاری موکھک لکھت یا کسی آنے مادھیم سے کوئی پتی اگر ایک بار میں اپنی پتنی کو تین تلاق دیتا ہے تو وہ اپراد کی شرینی میں آ جائے گا تین تلاق دینے پر پتنی سویم یا اس کے قریبی رشتے دار ہی اس بارے میں کیس درج کرا سکیں گے مہیلہ ادھکار سندکشن کانون دو ہزار انیس بل کے مطابق ایک سمیہ میں تین تلاق دینا اپراد ہے پولیس بینا وارن تین تلاق دینے والے آروپی پتی کو گرفتار کر سکتی ہے ایک سمیہ میں تین تلاق دینے پر پتی کو تین سال تک قید اور ضرمانہ دونوں ہو سکتا ہے مجسٹریٹ بینا پیڑت مہیلہ کا پکش سنے تین تلاق دینے والے پتی کو زمانت نہیں دے پائیں گے تین تلاق دینے پر پتنی اور بچے کے بھارن پوشن کا خرج مجسٹریٹ پی کریں گے جو پتی کو دینا ہوگا تین تلاق پر بنے کانون میں چھوٹے بچوں کی نگرانی اور اخوالی ماں کے پاس ہے نئے کانون میں سمجھوتے کی وکلپ کو بھی رکھا گیا ہے حالانکہ پتنی کے پہل پر ہی سمجھوتا ہو سکتا ہے تین تلاق کا آنت کوئی آسان کام نہیں تھا ایک طرف مسلم کٹرپنتی اس بل کا بیروت کر رہے تھے تو دوسری طرف ویپکش بھی ان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا تھا لیکن مودی سرکار نے صاف کر دیا تھا کہ وہ ہر حال میں مسلم مئیلاؤں کو تین تلاق سے آزادی دلا کر رہے گے پہلے کارکال میں چکی مودی سرکار نے دوسری کارکال میں تین تلاق پر فیضہ لے کر موسیقی